اسلام علیکم ٹریل نیوز کے ساتھ میں ہوں نیدالیاز بڑھتے ہیں آج کے نیوز بلیٹنز کے جانب عدت میں نکاح کے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فردر جرم آئید عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ناجائز تعلقات کے الزامات کا کیس ختم کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے سیکشن 496 بی کے الزامات کا کیس ڈراب کر دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف صرف عدت میں نکاح کی حد تک فردر جرم آئید کی گئی ہے عدیالہ جیل میں عدت میں نکاح کے کیس کی سماس سینئر سیول جج قدرت اللہ نے پڑھ کر سنائی دونوں ملزمان کے جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ملک بھر میں الیکشن 2024 کے لیے بیل پیپرز کی چھپائی کا کام شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری آلامیے کے مطابق بیل پیپرز کی چھپائی کا کام غزشتہ روز سے شروع ہو چکا ہے کیال رہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے صوبائی الیکشن کمیشنر ڈی آر روز اور آر روز کو ہدایت کی ہے کہ انتخابی نشان کی تبدیلی سے اجتناب کریں اگر انتخابی نشان کی تبدیلی لازم ہو تو پہلے کمیشن سے اجازت لیں آرمی چیف کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کا دورہ مسنوات کا مشاہدہ کیا آرمی چیف جنرل آسی منیر نے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کا دورہ کیا اور مسنوات کا مشاہدہ کیا جن میں ٹیسٹ اور ٹرائلز کے تحت مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ نئے ہتیار اور باروز شامل ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف چنرل آسی منیر نے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کا دورہ کیا جہاں انہیں پی او ایف کی پیداواری صلاحیتوں مسلح فوج کی دفاع ضروریات کو پورا کرنے میں کردار اور تعامل سمیت برامدی صلاحیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے پی او ایف مسنوات کا مشاہدہ بھی کیا جس میں ٹیسٹ اور ٹرائلز کے تحت قوم مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ نئے ہتیار اور باروز بھی شامل ہیں ازاد کشمیر کے شہر میرپور میں لڑکے کا بھیس بدل کر پاکستان آ کر شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے اور بیرونے ملک لے جا کر فروخت کرنے والی پاکستانی نظات فرانسیسی لڑکی گفتار کر لی گئی میرپور پولیس نے شادی کے بہانے لڑکیوں کی بیرونے ملک سمگلنگ میں ملوث گروہ کی اہم ملزمہ کو گفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ متاثرہ فیملی نے پولیس کو درخواست دے رکھی تھی جس پر مقدمہ درش کیا گیا اور گفتاری عمل میں آئی دورانے تفتیش انکشاف ہوا کہ ملزمہ نرگس نے شعبان کے نام سے اپنی جالی شناکت بنا رکھی تھی نرگس حلیہ بدل کر کشمیر آ کر رشتے تلاش کرتی نکاح کرتی سفری کاغذات تیار کر کے دلہن کو بیرونے ملک بلواتی اور فروخت کر دیتی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی روک تھام کے لیے جی آئی ٹی تشکیل جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے ججزوں کے خلاف مضموم مہم چلانے والوں کا پتہ لگائے گی اور مضموم مہم چلانے والوں کا عدالت میں پیش کر کے چلان پیش کرے گی وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر گمراہ کن مہم کی روک تھام کے لیے ٹوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل جی ڈی ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ جی آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے اس کے علاوہ آئی بی آئی ایس آئی کی نمائندے اور ڈی آئی آئی جی کی اسلام آباد پولیس جی آئی ٹی میں شامل ہوں گے جبکہ پی ٹی آئی کے نمائندہ بھی شامل ہوگا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی میں شامل آئی بی اور آئی ایس آئی کا نمائندہ گریڈ ٹوینٹی کا افسر ہوگا پلان سی بھی موجود ہے اور آٹھ پروری کو انہیں جھٹکا لگے گا اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ایڈیالا جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہے اور مسلمان کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو قرآن سب کے لیے ہے اور ہمارا کام ہے یاد کروانا انصاف کے نظام پر یقین نہیں چاہتا ہوں کاروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندہ جا رہا ہے انتخابی مہم شروع ہونے اس کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے نو مئی واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور ظلفی بخاری کے کاغذات نام زدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کے اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل تین دکھنے بینچ نے درخواستوں پر سمات کی رہنمہ پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد کے این نے ایک سو تیس لاہور سے کاغذات نام زدگی منظور ہونے کے خلاف لیگی رہنمہ بلال یاسمین نے درخواست دائر کی تھی درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہ الیکشن ایپلی ٹربنل نے حقائی کے برعکس یاسمین راشد کے کاغذات نام زدگی منظور کیے عدالت یاسمین راشد کے کاغذات نام زدگی مسترد کرنے کا حکم جاری کرے محمد تاریخ نجم کی رپورٹ کے مطابق سیال کوڈ ڈپٹی کمیشنر محمد زلکر نین کا اشیاء ضروریات کی قیمتوں پر نظر سانی کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر محمد زلکر نین کا اشیاء ضروریات کی قیمتوں پر نظر سانی کا فیصلہ کر لیا سو گرام روٹی کا ریٹ پندرہ روپے مقرر امید ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی روز مرہ کی اشیاء پر یقینی عمل درامت کروانے میں مدد کرے گی کسی بھی شکایت کی صورت میں اس نمبر پر رابطہ کریں خبر شامل کرتے ہیں سید پور بجواز سیالکورٹ سے ہمارے نمائندے سید انصر عباد شاہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے ایم پی اے پی پی چھوٹالیس سیالکورٹ رانہ محمد عارف اقبال ہرنا سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی میں اس وقت موجود ہوں اس شخصیت کے ساتھ جو کسی طارف کی متاج نہیں امیدوار برائے ایم پی اے پی پی چھتالی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹیگٹ ہورڈر محمد عارف اقبال ہرنا صاحب آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری فیملی کا پانچمہ اور میرا یہ دوسرا سبائی سمبلی کا الیکشن ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب میں سرخ روح کیا اور سارے ہی الیکشن ہم نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑے ہیں میں چھوٹی سی آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی الیکشن ہم نے لڑے ہیں وہ ہماری پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ جب جب ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے ہم نے اپنے لوگوں سے ہمارا رابطہ بڑا مضبوط ہے اور ہر الیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے الیکشن سے ہمیں زیادہ ووٹ ملے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا الکا انتخائی پور امن ہلکا ہے یہاں پہ کوئی امن و مان کا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ایک دوسری کے کوئی لمبی چوڑی دشمنیاں نہیں ہیں بڑے پرسکون اور اعتماد لوگ ہیں عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیشہ ہماری فیملی کا اور میاں محمد نواز شریف کا انہوں نے عزت کی ہے احترام کیا ہے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں پچھلے سارے الیکشن جتنے بھی ہم نے لڑے ہیں وہ سب کا ریکارڈ انشاءاللہ رزیز توڑ دے گا میں صرف آپ لوگوں کو یہ آپ کو گوشت اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ امن اے چوڑی ارمگان سبانی صاحب اور میں نے برپور الیکشن کا شروعات کی ہوئی ہے پچھلے تقریباً بیس دن سے ہم حلقے میں جلسے کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہوں میں آئے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لوگ انہوں میں جوش و خروش ہے لوگ میاں نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لوگ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں لوگ پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں لوگ جس طرح دو ہزار تیرہ میں ملک بدحالی کا شکار تھا لوڈ شیڈنگ تھی دیشت گردی تھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی دو ہزار تیرہ سے پہلے والی پوزیشن جنہوں نے کی ہے اس کو ہم دوبارہ بدلیں گے اور دوبارہ اس پاکستان کو استحقام میں لائیں گے پاکستان ترقی کرے گا ملک خوشحال ہوگا میری اپنے سارے حلقے میں جتنے ہمارے ووٹر سپورٹر جتنے ہمارے ساتھ دن رات چل رہے ہیں میری ان سے برپور گزارش ہے کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو برپور طریقے سے باہر نکلیں گے اور برپور کاسٹنگ ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوگا اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا پورے پاکستان میں جو شکھروش ہے وہ پہلے سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑھیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جس کا نام میاں محمد نوازشریف ہے وہ ترقی کی زمانت ہے اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے جب جب آیا اس نے اس ملک کو ترقی دی جی ناظرین میں آپ کا سید انصر عبادشاہ ٹوائلوی نیوز شیالکوٹ بہت شکریہ سید انصر عبادشاہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے تو لبتی یہ وشبازار کڑے یوسف رزا وٹو کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں کونسٹریبل شاہد محمود کی برسی پر پاک پتن پولیس کے چاکو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی ڈی ایس پی تارک جاوید آوان نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور شہید کے درجات کی بلندی کے لئے فاتحہ کی ڈی ایس پی نے پنجاب پولیس کی طرف سے امداد دی رقم شہید کے ورسہ کے حوالے کی شہید کونسٹیبل شاہد محمود تھانا سٹی آریف والا میں تائینات تھے کہ 16 جنوری 2030 کو دورانے ڈیوٹی تھانا بزار آریف والا میں دو گروہوں کی آپس میں فائرنگ کے دوران سر پر فائر لگنے سے شہید ہو گئے ملک پھر کی طرح بہاری میں الیکشن کے حوالے سے سیاسی گہمہ گہمی عروج پر ہے پی ٹی آئی کے امیدوار چودری تاہیر اقبال کے دفتر کو بقائدہ طور پر کھول دیا گیا جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے کسی تعداد میں شرکت کی اور اپنے امیدوار کی حمایت میں نعرے بازی کی اس وقت ہمارے نمائندے ملک عبدالغفار پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ موجود ہیں مزید جانتے ہیں جی ملک عبدالغفار آگاہ کیجئے جی بالکل پاکستان بھر کی طرح ویہاڑی میں میں سیاسی گیمہ گیمی جاری ہے اور اس وقت اینے ایک سو ٹھاون میں جو چودری تاہری قبال الیکشن لڑنے جارے ہیں ایمینے کا ان کا آج دفتر کا بقیدہ افتتاد دوبارہ کر دیا گیا کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے جو گیمہ گیمی تھی آج دوبارہ شروع ہو گئے یہ الیکشن کے ویسے میرے ساتھ موجود ہے جانا وٹو آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے جو آپ نے الیکشن کا دوبارہ سے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت عوامی مرکز ویہاڑی چوری تاہر قبال چوری زاہد قبال رائے زہر صاحب کے آفس میں موجود ہوں یہ احمد چوری تاہر قبال صاحب کے بیٹے ہیں انشاءاللہ ماضی پیچھے کی طرح جو ہم نے پچھلے پندرہ بیس سال سے سیاست کر رہے ہیں شرافت کی سیاست انشاءاللہ ہم بھر پور طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ اپنے مخالفین کو بھر پور جواب دیں گے عوامی حمیت ہمارے ساتھ ہے پورا زرہ ہمارے ساتھ ہے ماضی بھی گواہ ہے یہ شہر پورا گواہ ہے ہم نے شرافت کی سیاست کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم چوری تاہر قبال زاہد قبال رائے زہر کے ساتھ ہیں مرتے دم تک جتنی دیر ہمیں دم احسانس ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں یہ چوری صاحب کا برکھردار ہے یہ میرا بھائی ہے چھوٹا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں یہ بلکل آپ نے ان کی بات سننے کا یہی کہنا تھا کہ مرتے دم تک چوری صاحب کا ساتھ ہیں چوری صاحب سے بیٹے میرے ساتھ موجود آئین سے جانتے ہیں السلام علیکم ویلکم اسلام کیا کہیں گے الیکشن کے پارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کا الیکشن آٹھ فروری کو شروع ہو رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہمارے کورنر میٹنگ بھی تھی سارے ہمارے بھائی آئیں آج اور انشاءاللہ دو تین دن میں میرے والا صاحب ادھر ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ بلکل آپ نے ان کے بیٹے کی بات سننی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے والا صاحب انشاءاللہ ایک دو دن میں حلقہ باب کے ساتھ ہوں گے اور بھرپور طریق بہت شکریہ ملیک عبدالغفار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پاک پتن اور اس کے گردوں نواں میں شدید دھند کا راج دھند کے باعث حد نگاہ کم ہو کر رہ گئی شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ دھند اور سردی کے باعث تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں حاضری متاثر شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روان کی متاثر ڈرائیور حضرات گیر ضروری سفر نہ کریں ٹریفک پولیس کی ہدایہ ڈرائیور حضرات فوگ لائک کا استعمال کریں بولیٹن میں شامل کرتے ہیں بین القوامی خبریں مسئلہ فلسطین حل ہو جائے تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ مسئلہ فلسطین حل ہو جائے تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے ڈیویس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں پینل ڈسیکشن میں سعودی وزیر خارجہ سے سوال ہوا کہ مسئلہ فلسطین حل ہونے کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے اس پر سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ یقیناً انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی اولین تجریح غزہ میں جنگ بندی ہے بہیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کا تعلق غزہ جنگ سے ہے غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے غزہ میں اسرائیلی فوج کی ہسپتالوں سکولوں اور گھروں پر شدید بمباری سے کل سے اب تک مزید 132 فلسطینی شہید ہو گئے خان یونس میں فلسطینی مضاحمت کاروں کی قابض فوج سے جھرپیں جاری ہیں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 134 فلسطینی شہید ہو گئے 7 اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد 24 ہزار سے تجاوز کر گئی ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کاروائیوں میں پانچ فلسطینی شہید پانچ زخمی ہو گئے جبکہ دو گھر گرا دیے خبر ہے کھیلوں کی دنیا سے قومی ٹیم کو بڑا دھچکہ فاسٹ بولر انجری کا شکار ہو کر تیسرے ٹی ٹونٹی سے باہر نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے تیسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ سے قبل قومی ٹیم کے فاسٹ بولر عباس افریدی انجری کا شکار ہو کر میچ سے باہر ہو گئے پی سی بی کے مطابق نوجوان فاسٹ بولر عباس افریدی پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے کیوز کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے فاسٹ بولر کے ایم آر آئی سکین میں کوئی بڑی انجری کی تشخیص نہیں ہوئی تاہم انہیں تیسرے میچ میں آرام کروایا جائے گا جبکہ اگلے دو میچز کے حوالے سے بھی فیصلہ جلد کیا جائے گا خبر ہے چھو بیس کے دنیا سے سیاسی کشیدگی کے باوجود پاکستان اور بھارت کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں عمران عباس نے ایک پوڈ کیسٹ انٹرویو میں کہا کہ میرا اکثر بھارت آنا جانا رہتا ہے جب بھی میں بھارت جاتا ہوں بہت گرم جوشی اور اپنایت محسوس ہوتی ہے بھارت میں اپنے والدین کے عوائی لاکے میں بھی گیا عمران عباس نے مزید کہا کہ دونوں مالک میں سیاسی کشید گی کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے بہت سے قریبی دوست بھارت ہیں مجھے دلی کا ائرپورٹ بہت پسند ہے اداکار نے دلی ائرپورٹ کی پسندید کی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت سی ائرپورٹ دلی ائرپورٹ سے اچھے ہیں تاہم دلی ائرپورٹ پر انہوں نے اپنے ملک کلچر کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ماں بننے کے بعد اداکار کا کریئر ختم ہو جانے کا تاثر غلط ہے حال ہی میں پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مومل شیخ نے کہا کہ آج میں جس مقام پر ہوں اس میں والد یا خاندان کی کسی فرد کا کردار نہیں بلکہ میری اپنی محنت ہے مجھے اداکاری کرنے کا موقع والد نہیں بلکہ شوہر کی وجہ سے ملا مومل کا کہنا تھا یہ تاثر غلط ہے کہ ماں بننے کے بعد اداکاراؤں کا کریئر ختم ہو جاتا ہے خدا نے ہر عورت کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پروریش گھر کی ذمہ داریوں سمیت کریئر کو بڑھا سکے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے 12 نیوز